ہلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں نون کانٹیکٹ انفراد تھرمومیٹر کا انبوکسنگ اور ریبیو زالتر ہمارے گھروں میں پہلے یہ یوز ہوتے تھے مرکری تھرمومیٹرز جو کہ اگر ہم بچوں کے معاملے میں دیکھا جائے تو چھوٹے بچوں کو یوز کرنا رہے تھے ہی خطرناک رہتا تھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس آگیا ڈیجیٹل کانٹیکٹ تھرمومیٹر جو یہ ہے یہ بہتر رہتا ہے لیکن بچوں کے لئے جو بلکل چھوٹے نیوبونڈ بیبیز ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایک خطرنا چیز ہے آج کل نئی ٹکنالوجی کا دور ہے اور اس کے نمائے پاس نون کانٹیکٹ انفراد تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں جس میں ہمیں بچے کو ٹچ نہیں کرنا باتا ہے اس کا بینفٹ کیا ہے اس کے ساتھ میں بینفٹس بتاتا ہوں کہ جیسے بچوں کا ٹیمپریچر لینا ہے بچوں کی نہلاتے ہوئے پانی کا ٹیمپریچر لینا ہے کہ بچوں کے لئے زیادہ ہوت وارٹر تو نہیں ہے یا زیادہ کولڈ وارٹر تو نہیں ہے اس کے کام میں آئے گا اس کا ایک فائدہ مندر بچے کو دودھ دے رہے ہیں تو اس کے فیڈر کا ٹیمپریچر نوٹ کرنا ہے کہ زیادہ دودھ گرم تو نہیں ہو گیا بچے کے انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر نوٹ کرنا ہے کہ زیادہ گرمی یا زیادہ سردی تو نہیں ہے پھر اس کے لابہ اگر بچے کو کھانا دے رہے ہیں تو اس کھانے کا ٹیمپریچر نوٹ کر کے دینا ہے تو یہ اس کے چند بینفٹس تھے جو نون کانٹیکٹ انفریر تھرمومیٹر ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو کھلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں انموکس کرتے ہیں تو دیکھو ہم اس کا انموکس کرتے ہیں اس کے کنٹینر کے اندر ہمیں پاس تھرمومیٹر نکلتا ہے جو گن ٹائپ شیپ میں ہے یہ سے بچوں میں نہیں اور آج کل جیسے کہ پینڈیمک چلنا ہے تو پینڈیمک میں بھی بہت زیادہ یہ یوز ہوتا ہے کیونکہ پینڈیمک کے اندر ہم پیشنٹس کو ٹچ نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم یہ والا تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں جس سے ہم دور سے ہی چیک کر سکتے ہیں تیمپریچر تیمپریچر تو نہیں ہے بندے کو اگر تیمپریچر ہے تو اسے پھر ہم کیوں سے باہر نکال دیتے ہیں اور پھر اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی اوورال لوگ کی بات کریں تو اس کی بیلڈ کوریلیٹی ہفی سولیڈ ہے یہ ہمارے پاس ڈسپلے ہوتا ہے جسے گیڈنگ ڈسپلے کہتے ہیں اور اس کا پھر لیمینیشن بھی چڑھ گئی ہے کمپنی کی طرف سے تو اس لیمینیشن کو تانی زور نہیں ہے اس کی LCD پہ آئیں گے اس کے نام ہمارے پاس دو بٹنز ہیں جو ایک سیٹنگ کا بٹن ہے ایک پلاس کا بٹن ہے اور ایک مائنس کا بٹن ہے سیٹنگ کے اندر جب ہم ٹرگل کرتے ہیں ملہب ایک سیٹنگ موڈ سے دوسرے سیٹنگ موڈ کے جانا ہوتا ہے یا کوئی ویلو چینج کرنی ہوتی تو ٹرگل کے طور پہ ہم پلاس مائنس کرتے ہیں ٹرگل سوچ کرتے ہیں اس کے نام ہمارے پاس یہ میجرمنٹ بٹن ہے جس سے ہم میجرمنٹ لیتے ہیں یہ ہمارا آئی آل سینسر ہے جس سے ہماری ملہب ریڈنگ لی جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس ہی بیٹری کمپارٹمنٹ ہے وہ بیٹری کمپارٹمنٹ میں دو ٹرپل اے کے سیڈل دے رہے ہیں اس کی پرورٹی جو ہے پلاس مائنس وہ اس پر مینشن ہوا ہوا ہے یہ پلاس ہے وہ یہ مائنس ہے تو ہمیشہ کوئی بھی آپ کوئی بھی ڈیوائس ہو اس کو پلاس مائنس کی پرورٹی دیکھ کر لگانی پڑتی ہے وانہ وہ خراب ہو سکتا ہے اس ڈیوائس کے اندر خراب ہی پیدا ہو سکتا ہے کس بھی طریقے سے سرکٹ پر پروٹیکشن نہیں لگی گی تو تو جیسے ہم اس کو ابھی ہم نے آن کر آئے تو یہ آن ہو گیا ہے بیٹری کمپارٹمنٹ بند کرنے سے بائی ڈیفال لیکن یہ آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا بھی اس کو اگر ہمیں پاور آن کرنا ہے تو پاور آن کرنے کے لئے ہمارے پاس میجرمنٹ کا بٹن کو ہی دباتے ہیں تو پاور آن ہوتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں بیپ کے ساتھ یہ پاور آن ہو گیا صحیح اب اس کے اندر پاور آن سے پہلے ایک جو اس کا سیفٹی پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی کیوٹی ہے اسے ایئر برڈ سے ساپ کرنا پڑے گا جیسے یہ ایئر برڈ ہے تو اس کیوٹی کے اندر ڈالیں اور اس کیوٹی کے اندر کلین کر لیں تو اس سے اس کی ریڈنگ جہا ہے سائی آنگی یہ انہوں نے اس باکس کے پر مینشن کیا ہوا ہے باکس پہ اور بھی وہ سائی چیزیں منشن ہوئی ہیں لیکن اس سے ویڈیو کی لینٹ انکریز ہو جائے گی اور آپ کا جو مین فوکس ہے وہ ہڑ جائے گا جو پروڈک کے بارے میں آپ کو زیادہ انفرمیشن لینی ہے تو جو مین مین باتیں ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتا دوں گا تو سب سے پہلے تو اس کو آن کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھنے پہ آپ پتا چلے گا کہ یہ ابھی باڈی کے اوپر ہوا ہے تو اگر یہ انسان کی ہمیں باڈی کا لینا ہے تو یہ باڈی کے اوپر موٹر پر سٹ کریں گے اور اگر ہمیں کسی سرپیس کا لینا ہے تو یہ میں سیٹنگ سے سوٹ دباؤں گا تو اب یہ سرپیس پہ آگیا ہے اسے میں زوم کر دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو دیکھ دی جائے دیکھیں سرپیس لکھا ہوئے سرپیس پہ آگیا ہے اور اگر ابھی میں اس کو سیٹنگ کا بٹن نباؤں گا تو یہ یہ آگیا ہے باڈی کے اوپر صحیح اس کے علاوہ یہ سرپیس پہ ہو یا باڈی پہ اس میں ہمیں دو چیز ہیں ایک ہے سینٹیگریٹ صحیح اور دوسرا ہے ہمارے پاس فورن ہائٹ تو ہم جو ٹیمپریچر لیتے ہیں ملک جیسے فیور کا ٹیمپریچر لینا ہے تو اس وقت ہم اس کو فورن ہائٹ میں کریں گے تو فورن ہائٹ کے لیے میں نے آن کھرا اب میں اس کو دوا کر رکھوں ہوں سیٹنگ کے بٹن کو دیکھیں میں سیٹنگ کے بٹن کو دوا کر رکھ رہا ہوں تو یہ کچھ ہی سیکنڈ میں فورن ہائٹ پہ شفٹ ہو جاگا صحیح تو یہ اب فورن ہائٹ میں شفٹ ہو گیا ہے اور باڈی پہ ہے تو اب میں اس کی اپنی باڈی کا ٹیمپریچر لے رہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آنا ہے میرا 98.4 صحیح اور اس کے لابے 98.4 کے لابے آپ ایک اور چیزیں دیکھیں اس کے دسپلے پہ اگر وہاں کریں تو اس کے دسپلے پہ وہاں کرنے پہ آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ سمائلی فیس ہے صحیح ادھر کونے پہ ایک کرائنگ فیس گیا آتا ہے اگر آپ کا ٹیمپریچر ایکسیڈ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کا بچے کا ٹیمپریچر بڑھا ہوئا ہے تو ادھر کرائنگ فیس بناوا دیا گا اس کے لابے بیٹری سٹیٹس دکھا رہا ہے کہ ابھی دو بارز ہیں تین بارز نہیں ہے اس کے لابے یہ سپیکر شو کر رہا ہے اور یہ لگ شو کر رہا ہے کہ کس وہاں ریکارڈس کے اندر کریٹیڈ ہوگا ہے تاکہ آپ بعد میں اس کا ریکارڈ بھی چینج ملک چیک کر سکیں اس کے لابے اگر مجھے کسی سرپیس کا لینا ہے ٹیمپریچر تو میں اس کو دوا کر رکھوں اب سرپیس پہ آگیا تو میں دیکھیں میں اسی سرپیس کا لیتا ہوں تو 91.6 آیا ہے سرپیس کا ٹیمپریچر صحیح اس کے لابے اگر میں اس کی ڈسکرپشن کی بات کروں تو کچھ ٹیکنیکل پرامیٹر اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو یہ دیکھیں ٹیکنیکل پرامیٹر کے اندر جو mean ٹیمپریچر کا ہے وہ یہ ہے کہ سٹوریج ٹیمپریچر مائنس ٹویٹی ڈگری سے 55 سینٹی گریٹ تو یہ ڈیوائس آپ ٹویٹی مائنس ٹویٹی سینٹی گریٹ سے 55 سینٹی گریٹ تک سٹوریج رکھ سکتے ہیں دواؤں کو رکھنے کا ٹیمپریچر ہو دا آف پوزیشن میں آب اپریٹنگ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہے 10 سینٹی گریٹ سے 40 سینٹی گریٹ تک ملو 10 سینٹی گریٹ سے 40 سینٹی گریٹ کے درمیان میں آپ اس کو ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں جو انوائیمنٹل ٹیمپریچر یا انوائیمنٹل فیکٹرز بات آ رہا اس کے تو یہ کام کرے گا صحیح اس کے لاوہ جیسے میں آپ پتا تھا 3 و dc operating voltage ہیں اس کے دو ٹیپل اے کے سارے لگتے ہیں صحیح اس کی ڈیمینشن لکھی ہوئی 49 ملٹیپلائی 77 ملٹیپلائی 43 امیم اس کے لاوہ اس کی میجرمنٹ رینج جو ہے وہ 32 42 سینٹیگریٹ سے 42 سینٹیگریٹ تک distance جو ہے کہ کتی دوری سے اس کا temperature لینا ہے جیسے اس سے کتنا فاصلہ رکھ رکھ لینا ہے تو 3 سے 5 سینٹیمیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے automatic shutdown یہ off یہ کتی خود با خود power ملڈ میں کیسے جائے 15 سیکنڈ accuracy of measurement جائے centigrade کی بات کریں جو کہ range اس کی centigrade 32 42 centigrade ہے تو اس کی 0 offset ہے اس 0.4 اس کی service life 40 000 times 40 000 times جو ہے یہ آپ جیسے 1 time 2 time 3 time ہوا تو اس طرح 40 000 دخواب اس کو use کر سکتے ہیں جو انہوں نے اس shelf life بتائی ہے یا product life بتائی ہے اس کے نام 2 سال کی وارنٹی میں آتا ہے یہ device جو 2 سال آپ کوئی ایسی جگہ بے کام کرنا ہے جیسے کوئی bank ہے یا کوئی اور organization ہے یا medical department ہے جہاں pandemic patients آر تو وہاں یہ ایک بہتر device ہے اس کی cost جو ہے وہ آج کے time میں پاکستان کے اندر 2000 لپیز ہے تو میرے خیال میں یہ آج کل گھر میں ہونا ضروری ہے کیونکہ جیسے آپ کے چھوٹا بچہ ہے گھر میں تو آپ یہ دو option use نہیں کر سکتے کیونکہ یہ contact thermometer میں آتے ہیں اور یہ non contact thermometer میں آتا ہے تو میرے خیل device کافی بہتر ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے good bye thank you